میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تو جب تک رب کی مشیط نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا ختم ہو گئی بات باہر آ جائیں اس چیز سے اور فرمایا سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ تیرا کوئی نفع کر نہیں سکتے نقصان بھی اللہ کی مشیط پہ ہے نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں پریشانی کاہے کی ہے آزمائش کس بات کی ہے اپنے آپ کو سکون دیں اپنے آپ کو مطبعین کریں کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے اس نے جہاں اچھا سمجھا ہے وہاں اس نے مجھے رکھا ہے اپنی ذہن کو اتمنان دیں سکون دیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہیں بھی حضور یتیم پیدا ہوئے کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا میری یمہ ہوتی تو ایسے ہوتی ہم روز نہیں روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری کہیں آپ کو معسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دوکھ سناوں ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھ دی ہمیں دینی ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے سکون میں رکھنا چاہیے اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں اتمنان دیں اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں حسد کرتے ہیں بغض پیدا ہوتا ہے عداوت پیدا ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے فطری طور پر جو صلحیت اللہ نے دی ہوتی ہے ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں تو بات کو یاد رکھیں زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب قریب نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے کمال ہی حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے مومنوں کی ماں بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے ہاتھوں والی ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑھے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں تو وہ کہا لمبے ہاتھوں والی تو وہ پریشان ہو گئیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائق کیا ہو بارز کہ یا رسول اللہ مجھے لمبے ہاتھوں والی کہتے ہیں تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات یا رسول اللہ کیا مطلب فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیئے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں میں سخاوت زیادہ یہ جو میرا چہرہ ہے نا یہ جو آپ کا چہرہ ہے یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی فی ای سورة ماشا عرقبق اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے تو اگر میرا موٹا ناک میری چھوٹی آنکھیں میری بڑی آنکھیں میرے چپٹے کان یہ میرے تو نہیں یہ تو میرے رب کی چاہت ہے مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے مجھے مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے ہم اللہ کی چاہت پر پیار کر یہ چاہت ہے اللہ کی یہ چاہت ہے تو اللہ کی چاہت سے محبت کر تو پریشان ہو رہا فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے فلانے کا مکان بڑھا ہے تو میرا چھوٹا ہے فلان بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا اللہ نے میرے لئے سائیکل پسند کی ہے مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے اس نے پسند کی ہے اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہا ہوں تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں زندگی میں سکون دیں نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹربیس لئے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے وجہ ہی کوئی نہیں دیکھیں نا جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا تو ٹینشن کس بات کی ہے ڈپریشن کس بات کا ہے دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں ہم پتہ کیا چاہتے ہیں سارے میرے مطابق چلیں پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں میرے ساتھ اگر سو بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے ہر ایک سے مسکرہ کے ملنا چاہیے کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں توڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو دوسر سیکیورٹی گارڈ بھی ہونی چاہیے تیسرا کہتا ہے یہ عجیب عجیب لگتا ہے گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے کسی بڑے آدمی تو یہ عاربندے کا مطالبہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لوگوں کے مزاج کی ریائت کرنی ہے جہاں تک آپ پیار کر سکے آپ نے کرنا ہے جہاں تک محبت کر سکے آپ نے محبت نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے چھوٹے بچوں حضور پاس سے گزرتے تو فرماتے ہیں السلام علیکم ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پشاب کر دیا تھا اس کی ماں پریشان ہو گئی بخاری ہے یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا وہ بچہ ہے اللہ نے پانی پیدا کیا نہ بھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بچہ ہے لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں پوتا گھر پشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑ نہیں ہوں دی وہ بگڑ جاتے ہیں پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں سیڑ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پشاب کر دیا ہے حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے اس کا ایک مزاد ہے اس کا ایک مطالبہ ہے اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاحب سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کریں آپ اس کے مزاد کی رعایت کریں گے نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت عسامہ بن زید نوازوں کی بات نہیں سنا رہا زید بن حارسہ حضور کے غلام تھے ان کے بیٹے ہیں چھوٹی عمر تھی ناک بہ رہا تھا ایسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گندہ اممہ سے کہتے ہیں ناک صاف کریں چل نلائک نانا بھی کہتے ہیں بھاگ جا کیونکہ وہ حضی صاحب نے وضوح کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو ان کے قریب یہ چیز آگئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ عسامہ کے ناک بہ رہی ہے صاف کر دو حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھیں کوئی کپڑا دیکھنا تو حضور جلدی سے اٹھے ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا اور دوسری میں ہے کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آگئی کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی ریٹ صاف کر دیا اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے حضور راضی ہوئے بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں آپ کو بچہ حجی صاحب مانے پہلے نمازی صاحب مانے آپ کو آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے سمجھدار مانے اکل مند مانے پیر صاحب مانے چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے وہ چھوٹا ہے حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے آپ بھی کہتے ہیں آج سے کہیں گے حضور گزرتے چھوٹے بکتے ہیں السلام علیکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نہ بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے فرماتے ہیں میرے سینے سے تو لگو حضور زمین پہ بیٹھ جاتے بچہ یوں ہاتھ پہ بچہ دھوڑا آتا حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور ہماتے اوہے تم نے تو مجھے گرائی دیا ہے یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں میں ایک منصب پہ ہوں تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے پھر کیا ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے بیجا ڈانٹ ڈبٹ بیجا سختی اور بیجا ان کے ساتھ رویہ اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن کیا پا جاتا ہے بچوں کے درمیان بچے میں کہا کرتا ہوں پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں انہیں ٹائم دیں آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے سوچیں مضبوط نہیں ہوتی نوجوان آدمی جوان آدمی بکھری ہوئی سوچیں ہوتی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے تھے ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ نحی نوجوان باتیں بڑوں والی کرے اگر جوانی میں بڑوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سادی کہتے ہیں سارے بڑے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو اس کے پاس فیض زیادہ ہے اگر ایسا ہو جائے کیونکہ درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری یہ تو اچھی بات ہے لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں آپ اس کی سوچ دیکھیں اس کا رویہ دیکھیں اس سے پیار کریں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا اندر داخل ہوتے ہیں اس نے فٹا فٹ ایک بات کر دی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں میرے جذبات بہت بھٹک گئے میں روک نہیں سکتا ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں میری غیرت کو گوارہ نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب پھر بھی آپ غیرت مند نہیں اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں تو یاد رکھیں اگر آپ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیں دیں حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور دو تھپڑ ماروں اسے کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا حضور نے بلایا پاس بٹھایا تھپ کی دی فرما ایک بات تو بتا تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا تیری بیٹی کے ساتھ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا کہا تیری ماں تیری بپی خالہ کا حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا تو رسول کریم فرمانے لگے جس سے تُو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو غیرت جو حمیت یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی جب نبی کریم نے اس نوجبان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں آپ اپنے موڑ میں نہ رہیں